شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مربان اور اہم کرنے والا ہے انجینئر عثمان عواز بسرا کے جانب سے تمام احباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے چینل پر نئے آنے والے احباب کو خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا گنٹی کا بٹن آن کر دیجے گا تاکہ آن گوئنگ آن گراؤنڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکے آج کے ہمارے ویڈیو سپورٹس ویلی جو کہ بلیو ورلڈ سٹی کا ایک نیا بلوک ہے اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو بلوک کی بوکنگ جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہیں اوورسیز بلوک کی اور جرنل بلوک کی تو اس کے بعد سوسائٹی نے جو ہے وہ نیا ایک بلوک جو ہے وہ لانچ کیا ہے جس کا نام سپورٹس ویلی ہے آج ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ کیا ہے آج ہم سپیسیفکلی بات کریں گے اس کی قیمتوں کی اوپر کہ اس کی جو قیمتیں سائزز کون کون سے ہیں اور اس کی قیمتیں کون کون سے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کہ جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپورٹس ویلی کی جو بوکنگ اگر آپ نے کرانی ہے تو اس کا جو پرسیجر ہے وہ کیا ہے اس ٹائم پہ آپ جو ہے اپنے سکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں شیڈیول یہ چار سال کا جو اس کا پیمٹ پلین ہے بلیو ورلڈ شٹی سپورٹس ویلی کا سب سے چھوٹا جو سائز ہے وہ پانچ مرلہ ہے جس کی جو کل قیمت ہے وہ بیس لاکھ روپے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے سے آپ اس کی جو ہے وہ بوکنگ کروا سکتے ہیں بقایا جو ہے وہ چار سال کی ایک ساتھ پہ ہیں آٹھ مرلہ جو پلوٹ ہے اس کی جو کل قیمت ہے جی وہ تیس لاکھ سی ہزار پیا ہے اور دو لاکھ اکتیس ہزار سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں دس مرلہ جو پلوٹ ہے اس کی جو کل قیمت ہے وہ ساڑھے سینتیس لاکھ روپے ہے اور دو لاکھ اکیاسی ہزار دو سو پچاس روپے سے مطلب ٹو لیک ایٹی ون تھاؤزن ٹو ففٹی روپیز سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور چوتھا جو سائز ہے وہ ایک کنال ہے جس کی قیمت ستر لاکھ روپے ہے اور پانچ لاکھ اور پچیس ہزار پے سے آپ اس کی بوکنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو یہ موضوع ناظرین بسیکلی چار اس کے اندر جو ہے وہ ریزیڈینشل سائزز ہیں یہ بسیکلی چیز ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی ٹوٹل کوس اور ڈاؤن پیمٹ آگے انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ مختلف انشاءاللہ آفرز بھی لے کے آئیں گے جس کے اندر آپ کی کنفرمیشن پیمٹس جو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ منیج کروائیں گے کچھ قسطے بھی منیج کروائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی مناسب ریڈ پہ ڈسکاونٹڈ ریڈ پہ بوکنگ کروانے کے لیے آپ ہمارے نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری تھری ون ٹریپل ون زیرو سیون ڈبل سکس پلس نائن ٹو تھری فائی فائی فیہ ٹری ای ڈبل ون ڈبل ون یہ ہمارا اوفیچرل ویٹس اپ نمبر ہے بلیو ورلڈ سٹی اس ٹائم پہ راولپنڈی اسلامباد کا جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کے ایک ہاؤسنگ منصوبہ ہے جو الحمدللہ اس ٹائم پہ بند رہا ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ پیمنٹ پلان دیکھا ہے اس کے اندر یعنی کہ ایک ہے ٹوٹل پرائس اور ایک ہے ڈسکاونٹڈ پرائس تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو آگے جا کے ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹل پرائس میں ڈسکاونٹڈ جو پرائس ہے اس کے اندر یہ جو وے وف آ رہا ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ جو بنائیں گے اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں بھی بتائیں گے نیچے دیئے ویڈیو نمبر پر آپ راپتہ کر سکتے ہیں زبردست قسم کی سائٹ کے پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور بلیو ورڈ شٹی جو ہے وہ ہماری جانب سے ہر کسٹمر کو جو ہے وہ ریکمینڈڈ انویسمنٹ ہے لانگ رین میں ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے زیادہ تر ہاؤسنگ جو منصوبے ہوتے ہیں مطلب کہ ان کا جو میں نے یہ چیز دیکھی ہے مطلب کہ ہمیں عالموس عالموس آپ کہہ سکتے ہیں 23 years ہو گئے ہیں مطلب 23 years ہو گئے ہیں اس دفتر میں تو عالموس 23 years سے میں نے جو پنڈی اسلامباد کے بہت سے مطلب جو سیکٹرز ہیں وہ میرے سامنے بنے ہیں تو بیسکلی ہاؤسنگ سیکٹرز میں جو زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں وہ گئے ہوتے ہیں کہ جی ڈیویلپر پیسے لے رہے ہیں لیکن سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیلائز نہیں ہو رہا وہ پیسہ وہ سائٹ کے اوپر ڈیوٹیلائز جو ہے نہ in terms of land acquisition ہو رہا ہے نہ in terms of جو ہے وہ موقع پہ جو کام ہے جو ڈیویلمنٹ ہے وہ سلسلے میں ہو رہا ہے تو الحمدللہ اس لحاظ سے جو بلیو ورلڈ سٹی ہے وہ کیوں اتنا زیادہ جو مشہور ہے کیوں اتنا زیادہ پاپولار ہے کیوں اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کے اندر انویسمنٹ جو ہے وہ ویلنگ ہے یا جن لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ جب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں ہمارے ریویوز دیکھتے ہیں ہمارے ڈرون شوٹس دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں کیمرے کی جو آنکھ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے جب جا کے آپ لوگوں کو جو چیز بتانی اور ہمارا الحمدللہ اسلامباد ریل سٹیٹ کی جو ٹیم ہے اس کا یہ چیز جو ہے وہ فس دیسے ہیں جو چیز ہوتی ہیں ہم آپ کو ویسے بتا دیتے ہیں تو سائٹ کے پر الحمدللہ جب بھی ہمارے کوئی بھی کسٹمر جاتے ہیں ہماری ٹیم جب لے کر جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی بہت بڑی کامیابی ہے اس ہاؤسنگ پرجیکٹ کی اور یہی اس کی سب سے زیادہ جو بکنے کی بھی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ چار سال کے اوپر میں نے رقم دینی ہے لیکن الحمدللہ میں جب سائٹ کے اوپر جاتا ہوں تو مجھے کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے بندہ مطمئن ہوتا ہے انسان سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو ایک اچھا منصوبہ ہے اس کے اندر لازمی انویسمنٹ کریں لانگ رن کا ضرور ہے جو آپ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آج لے لیں گے تین مینے کے بعد ایسا ہو جائے گا چھ مینے کے بعد ایسا ہو جائے گا ہماری یہ عادت نہیں ہے ہم آپ لوگوں کو بالکل وہ چیز بتائیں گے کہ جو حقیقت کی اوپر میں بنی ہے لانگ رن کا منصوبہ ہے جو بندہ چار پانچ سال اپنی قسطیں جمع کروائے گا ڈسکاؤنٹ آفرز کے ثروع اپنی کاؤسٹ آف لینڈ کو منیمائز کرے گا وہ بندہ اس پروجیٹ میں کامیاب رہے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ کو اور کوئی کہانی سنا رہا ہے کیونکہ میں اس پروجیٹ میں کام کر رہا ہوں مجھے دو سال ہوگے اس پروجیٹ کے میں اتنا پرانا کام نہیں کر رہا دو سال ہوگے اس پروجیٹ میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے دو سال لیکن دو سال میں الحمدللہ ہم نے ایک اپنی اس ہاؤسنگ پروجیٹ میں اپنی ایک کہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہچان ہے جو شناخت ہے وہ بنائی ہیں تو یہ میں اپنی ایکسپینئنس کے بیس پر آپ کو کہہ رہا ہوں جو لوگ آپ لوگوں کو آپ کیونکہ نیا بلوک آیا ہے ہر بندے کے بیچنے کے ایک اپنا طریقہ ہے تو کوئی آپ کو کہیں گے جی آج آپ لے لیں تین مہینے کے بعد ادھر ایسے ہو جائے گا چھے مہینے کے بعد ایسا ہو جائے گا ایسی باتوں پر آپ نے یقین نہیں رکھنا چار سال اگر آپ یہ جو پلاٹ بک کروارے ہیں اس کے قسطیں جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ ایزلی منیج کر سکتے ہیں تب آپ انویسمنٹ کیجئے گا اگر آپ یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا میرے پاس فنڈز نہیں ہیں تو لالچ کے اندر آکے اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ آپ نے سٹک نہیں کرنی یہ میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے نیچے دیئے میں نمبر پہ رابطہ کیجئے گا اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے بوکنگز کے لیے مناسب ریٹ پہ بوکنگز کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ